تو اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ پلرد اف اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ آج ہم کو اس بات پر غور کرنا ہے ایک عمارت ہے تو اس میں کئی کمرے ہیں ایک کمرہ اہل حدیث کا ہے تو ایک کمرہ تبلیخی کا ہے ایک کمرہ اس میں سنت الجماعت کا ہے ایک کلمہ فاتحہ دینے والے کا ہے تو ایک کلمہ فاتحہ نہیں دینے والے کا ہے لیکن یاد رکھو ہم اپنے کمروں کی حفاظت کرنے میں لگے ہیں ایک دوسرے سے اختلاف میں لگے ہیں اخائط کے جھگڑوں میں ہیں لیکن دشمن یعود و نسالہ کمروں پہ وار نہیں کر رہا ہے وہ کمرے جس بنیاد پہ کھڑے ہیں جن پلر پہ کھڑے ہیں وہ پلر کو صاف کر رہا ہے آج ہم کو اس بات پہ غور کرنا ہے امریکہ اگر بم گراتی ہے یہود و نسالہ اگر گولی چلاتے ہیں تو یہ پوچھ کر نہیں چلاتے کہ کیا تو تبلیخی ہے کیا اہل سنت کا ہے یا تو کوئی دوسرا ہے ارے یہی سوچ کر ہم پہ وار ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرنا پڑنے والا ہے خدا رہا میں یہاں کھڑے اس مجمع سے بھی اپیل کروں گا کیا خائط کے جھگڑوں میں جا جاؤ آج اسلام کو بچانا ہے اسلام جو خطرے میں ہے ہم کو اس کو بچانا ہے اور ہم کو اپنے اللہ جو ہم سے روٹھا ہوا ہے اس روٹھے ہوئے اللہ کو منانا ہے اور اللہ جب راضی ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو شکست نہیں دے سکتی اگر اللہ ناراض ہے تو یاد رکھو دنیا میں ہر خدم پہ ہم کو ٹھوکریں کھانی پڑے گی رسوائی و ناکامی ہمارا مستقبل بن جائیں گے اگر اللہ راضی ہوگا تو پھر دنیا کی فتح و نصرت تمہارے خدموں کو چومنے کے لئے بے چین رہے گی اور اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو خدا کے لئے نمازوں کے پابند بنو خوران کو پڑھو ترجمے سے پڑھو سنت رسول اللہ پہ عمل پیرا ہو جاؤ غریبوں اور یتیموں وہ بیواؤں کی مدد کرو سہارا بنو ایک بھائی کے دکھ کو اپنے دکھ سے تعبیر کرو اور اس کے تکلیف کو غیر کی تکلیف نہیں اپنی تکلیف سمجھ کر اس کی مدد کرنے کے لئے آگے بڑھو تو پھر دیکھو خدا کی نصرت تمہارے خدموں کو چومنے کے لئے بے چین ہو جائے گی اور روٹھے ہوئے خدا تم سے راضی ہو جائے گی اللہ کو راضی رکھو اس بات کو یاد رکھو جو سر اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا جو ہاتھ اللہ سے نہیں دنیا سے مانگتے ہیں تو اللہ ان سروں کی حفاظت نہیں کرتا ان مانگنے والے ہاتھوں میں کچھ دیتا نہیں ہے لیکن جو سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اور ہاتھ جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ان سروں کی نہ صرف حفاظت کرتا ہے بلکہ ان سروں پر جگ مگاتے ہوئے تاج پینا دیتا ہے بیٹھنے کے لیے تخت نصیب میں دے رہتا ہے اور اشاروں سے حکمرانی ہوتی ہے میری مراد ہندوستان کی ہزار ورس کی تاریخ سے ہے کہ آج مسلمان یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں ہم اخلیت ہیں پچیس کورڈ کی تعداد میں ہے ارے میرے پیارے مسلمان بھائیو میدانِ بدر میں ہم نے جب اسلام کی سربلندی کے لیے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ان کے اشارے پر کافروں سے مخابرہ کرنے کے لیے بڑھے تو اس وقت بھی ہماری تعداد کوئی ہزاروں میں یا لاکھوں میں نہیں تھی جنگ بدر میں بھی ہماری تعداد کم تھی کافر زیادہ تھے ہتھیار زنگالوت تھے وہ گھوڑے وہ آتیں پہلے تو کم تھے لیکن اگر تھے بھی تو کمزور تھے ارے اسلام اور مسلمانوں کا یہ عالم تھا کہ بھوک اور فاخا کشی کا کہ کئی کئی دن سے کھالا نہیں کھائے تھے تعداد کم تھی کمزور تھے بھوکے تھے اور جب صاحبہ اکرام نے سرکار سے کہا کہ سرکار ہم بھوکے ہیں کیسا لڑیں گے اور بتایا کہ دیکھئے سرکار ہمارا پیٹ کتنا اندر ہو گیا تو سرکار مدینہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اپنا کرتا اور کپڑا ہٹاتے ہیں پیٹ سر اور بتاتے ہیں کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارا پیٹ اندر ہو گیا یہ دیکھو تو سرکار کے پیٹ پر ایک نہیں دو دو پتر تھے پتر بان کر ہم نے کافروں کا مخابلہ کیا تو ہم نے کافروں کو شکست دی اور ہم تعداد میں کم تھے پھر بھی ہم جنگ بدر میں کامیاب ہوئے ارے میدان کربلا میں حق کے لیے آگے بڑھے تو نواز رسول پر کتنی مصیبتیں نہیں آئیں ارے میدان کربلا میں پانی کے لیے ترستے رہیں ارے میدان کربلا میں کیسے کیسے لوگ کتنے لوگ ساتھ چھوڑ کر چلے گئے لیکن نواز رسول نے اظہار حق سے مو نہیں موڑا جو حق تھا وہ بیان کیا اور حق کے لیے جامع شہادت نوش فرما دی اگر وہ شہادت نہ ہوتی تو شاید آج اسلام زندہ نہیں رہتا ارے وہ شہادت تھی کہ اسلام زندہ ہے جذب شہادت زندہ ہے حق باقی ہے اور مسلمان حق کے لیے لڑنے کی طاقت و عظم و ارادہ بھی رکھتا ہے تو وہ تفیل ہے شہدہ کربلا کا تفیل ہے نواز رسول کا ارے یہ حق ہے اگر اس سے بھی آگے بنے تو صلاح الدین ایوبی کو آپ نے سنا ہوگا کہ کیسا صفح سالار کیسا اپنے وقت کا بادشاہ کہ بیت المخدس کو خبزہ کیا تھا مسلمانوں کا قبل اول بیت المخدس یہود ان السالار کے ہاتھ میں تھا صلاح الدین ایوبی نے جا کر بیت المخدس کو خبزہ کیا نوجوانوں توجہ سے سنو صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المخدس کو خبزہ کیا تو ساری دنیا کے جتنے چرچس کے جو فادر بردر ہوتے ہیں یہ پادریہ ہوتے ہیں جو صفح جھبا پہنتے ہیں ساری دنیا کے پادریوں نے کالا لباس پہن لیا تھا صفح لباس چھوڑ دیا تھا جب دنیا نے پوچھا اے فادر اے بردر آپ نے سفید لباس کو کیوں چھوڑ دیا تو ان پادریوں نے کہا کہ بیت المخدس کا اسلام مسلمان اور صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں جانے کا ہم غم منا رہے ہیں ماتم منا رہے ہیں اس لیے کالا لباس پہنے ہیں کیا آپ جانتے ہو صلاح الدین ایوبی پہلے جنگ سلیب ہوئی دوسرے جنگ سلیب ہوئی تو اس وقت سلیب کے ماننے والے اسلام کے خلاف سفارہ ہوئے تو ہماری تعداد کتنی تھی ارے ایک لاکھ کا بھی لشکر نہیں تھا صلاح الدین ایوبی کا پچاس ہزار کے برابر تھا اور سلیب کے ماننے والےوں کا لشکر سالے تین لاکھ سے زائد کا لشکر تھا ایک مسلمان کو سو سو دیڑ دیڑ سو دو دو سو سلیب کے ماننے والوں سے مخابلہ کرنا پڑا مخابلہ ہوا لیکن شکست ہوئی لندن کے بادشاہ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی لندن خریدنے تیار ہے تو میں لندن بیچنے تیار ہوں اسلام کے خلاف لڑنے کے لئے لیکن پھر بھی ہار نہ پڑا ارے یہ عظم تھا یہ ارادہ تھا جب مسلمانوں نے ہند کا رخ کیا تو جب آپ ہندستان میں جب آئے چاہے وہ پانی پت کی لڑائی ہو تو پانی پت کی لڑائی میں مسلمانوں کا لشکر کم تھا مسلمانوں کا لشکر کم تھا پہلی پانی پت کی لڑائی ہوئی تو شہین شاہ بابر کو شکست ہوئی دوسری پانی پت کی جنگ ہوئی تو شہین شاہ بابر شہین شاہ بابر نوجوانوں سنو شہین شاہ بابر کو ایک مردبہ شکست ہوئی تو دوسری مرتبہ شہین شاہ بابر پانی پت پہ مہدان میں آنے سے پہلے سجدے میں گر جاتا ہے نماز پڑھتا ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ اے اللہ میں تیری راہ میں نکلاؤ ہندوستان میں اگر تُو مجھے ہندوستان میں کامیابی و کامرانی دے گا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں شراب پتر کر دوں گا اور نماز کا بابن بن جاؤں گا ارے اتنی بڑی جنگ ہوئی پانی پت کی شکست ہوئی پہلی مرتبہ لیکن دوسری مرتبہ اثر کو بابر نے حملہ کیا مغرب کی آزا ہونے سے پہلے ہندوستان فتح ہو گیا اور شہین شاہ بابر نمازی بن گیا شراب چھوڑ دیا ارے یہ یہ ایمان کی طاقت ہے یہ ایمان کی طاقت ہے ایمان کا مطلب کیا ہے عربی میں زوال شکست کو ایمان کہتے ہیں ارے یہ ایمان ایسا مضبوط کرو مسلمانوں کہ تم شکست کو زوال دے سکو مطلب یہ کہ اتنا مضبوط کرو کہ کامیابی و کامرانی تمہارے خدموں کو چھوڑے اور اگر تم کو کامیاب ہونا ہے تو یاد رکھو اپنے روٹے ہوئے اللہ کو منالو اپنے گناہوں سے توبہ کرو شراب سے دور رہو زنا سے دور رہو جوے سے دور رہو عقل حلال کی کمائی کھاؤ روکھی سوکھی ہی کیوں نہیں حلال کی کمائی کھاؤ غریبوں کی مدد کرو بے سہاروں کا سہارا بنو یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو بیواؤں کی مدد کرو مظلوم کی آواز بنو تو پھر دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی تم کو کامیاب و کامران کر دے گا دنیا خدا میرے پیارے مسلمانوں ہندوستان میں ہم نے ہزار برس تک حکمرانی کی ہمارے بیٹھنے کے لیے تخت تھے سر پہ جگمگاتے ہوئے تاش تھے یہ اشاروں سے حکمرانی تھی تو ہم نے اس ملک کے چپے چپے پر حکمرانی کی اور ہماری عظمت کے نشانیاں چھوڑی تاج مہل آج ہماری عظمت اور ہماری حکمرانی کی نشانی بن کر آج تک بھی کھڑا ہوا ہے ہمارے آج عظمت اور حکمرانی کے نشانیاں تاج مہل کی شکل میں ہیں تو لال خلے کی شکل میں ہیں آگرے کے خلے کی شکل میں ہیں تو پھر ختم منار کی بلندی میں ہیں تو چار منار کے ان چار مناروں کی بلندی میں ہیں تو خلے گل کنڈا کے اس مضبوط فصیل پہ ہیں یا لال خلے کی طرح ہے یا تو پھر بیجاپور کے مضبوط خلے کی طرح ہے ارے کہاں کہاں بتاؤں کہ ہندوستان کے چپے چپے پر ہماری عظمت کی نشانیاں موجود ہیں اور دنیا اگر ہندوستان کو آتی ہے تو ہمارے آبا و اجداد وہ ہمارے اسلاف کی یادگاروں کو دیکھنے آتی ہے اگر دنیا کو ہندوستان راغب کرتا ہے کھینشتا ہے بلاتا ہے تو خدا کی خسم دنیا سے آنے والا کوئی رام کی یا کرشنا کی مندر دیکھنے نہیں آتا دیکھنے آتا ہے تو میرے آبا و اجداد میرے اسلاف کی یادگار وہ تاج مہے کو دیکھنے آتا ہے وہ ختم منار کو دیکھنے آتا ہے وہ لال خلے کو دیکھنے آتا ہے وہ چار منار کو دیکھنے آتا ہے وہ خلے گل کنہ کو دیکھنے آتا ہے لیکن میرے مسلمانوں